بچا کچھ بھی نہیں کوئی ڈاکٹر اس کا رشتہ لینے آجائے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے ہم لوگ انہیں اسما کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لی اور ساد بھی مان گئے ہیں اس کی اور سادت من کی شادی کے بھی کیوں ساد اچھا ایڈیا تھا نا میرا اس طرح لڑکی بھی گھری رہ گی اور تم لوگوں کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی اور موفت کے دو لوکر بھی مل جائے گی اب میرے لیے جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو حق حاصل ہے میں آپ سے کبھی بھی کبھی بھی گلانے ہی کروں گی دیکھو تو کیسے ہے یہ بہت خوبصورت ہے بہت پیارا آسما یہ سب تمہارا زیور ہے بیٹا یہ میں نے تمہاری شادی کے لیے بنوا کر رکھا تھا اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں اور ساتھ سوچ رہے تھے کیجان جو آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے جیتی رہو بیٹا خوش رہو مجھے تم سے یہی امیت تھی دیکھنا کتنی خوش رہو گے تم تم نے آج تک کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تو اللہ تمہارے ساتھ کیوں برا کہے گا ہم دولے کے ہار پھولوں کے ہار تو آئیں گے رہی سا کرنا کہ کچھ چوڑیاں دوپٹے اور وہ جو مہندی کے تھالوں جو پھر مہندی سجاتے ہیں وہ بھی لے 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 تو یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ مل جائیں گی نا ہاں ہاں ایک دکان سے مل جائے گا اچھے تمہیں کام کرو جہاں سے میں کاسمیٹکس لیتیوں نا اس کے سامنے ایک دکان ہے وہاں سے لے 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 سب کچھ پچھا واتسپ لیڈیز اے بھائی شام کو لہور سے مہمان آئے تو امی جان کا حکم ہے کہ آج ہی ماریا کو مائیو بٹھا دو بس اس کے فنکشن کی تیاری ہے تو اس کے بھی مائیوں کا سامان مانگا رہی ہے اس کے مائیوں کا سامان اس کا تو سرف نکاح ہوگا یہ نا مطلب ہے کہ جب اس کی شادی ہوگے تبھی فنکشن ہوں گے نا چلو تم جاؤ جا کے چیزیں لے کر آؤ یہ جائے گی کس کے ساتھ چاچا علی بخش کے ساتھ جائے گی کیا ہوگے آپ کو مامی چاچا علی بخش کے ساتھ بھیجنے سے بھیجتر ہے ان کا بیٹا نہیں ہے کیا نا با اس کا سادت بار اس کے ساتھ بھیجیں ایک ساتھ جائیں گے بات چیت کریں گے کیا پتہ انڈسٹائننگ ہو جائے اچھا تم فضول کی باتیں بند کرو گے اوہ شہریار میں تو ایک کام بھی بھول گی کونے تم تم پلیز سالار کے ساتھ بزار چلے جاؤ گے اس کو اپنی شادی کیلئے شروعانی لینی ہے پلیز اس کی ہلپ کر دو مامی میں کوئی درزی نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کیسی شروعانی لینی چاہیے ایک تو تم نہ میرے کسی کام نہ کبھی اب مجھے ہی جانا پڑے گا اس سے اچھی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی اب کتی اچھی شاپنگ کرتے ہیں اب میں ہی جاتی ہوں بازار اور سالار کو بھی لے جاتی ہوں لیکن باقی کے ارینجمنٹس دیکھ لینا اور لون میں سٹیج لگنا ہے اس کو پلیز سے ہی ترہا دیکھ لینا جا کے اور تم اس کی مدد کرو گے اب یہ ہو جائے گا یا نہیں ہو گیا دن لگیا سٹیج میرے آنے تک یہ سب کام ہو جانا چاہیے جانا چاہیے مامی اسکیوز می آپ پلیز مجھے بتائیں گی مجھے آپ کی کس ترہا ہلپ کرنی پلیز پلیز آفٹر یو یہ کیا لگایا ہے یہ تو سب باسی ہیں بلکل بھائی یہ کیا لگا رہے ہو یہ والی لڑیاں دکھاؤ مجھے بھائی یہ بھی باسی ہیں یہ سب چینج ہوں گی یہ سب بوری لگ رہی ہیں یہ دن میں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو رات میں کتنا حسین لگے گا یہ سب تم نے کیا یہ دوڑیاں کیوں نہیں لگی ہیں ابھی ترہی ساہی دوڑیاں لگاؤن تکیوں میں ایسے تمہارا آٹسنس بہت اچھا ہے تمہارے اس گھر میں نے کی ککنے پھائیں مجھے کوئی بل باون کر کے دکھاؤ یہ چل نہیں رہا جلدی سے اب میں سمجھائیں کہ نانو اور ماما تمہیں کہیں جانے کیوں نہیں جاتے کوئی سن رہا ہی نہیں سن رہا میری بات میں سن رہا ہوں ارے دیکھو تو کون آ گیا سلام علیکم سعادت مند بڑے افسوس کی بات ہے تمہاری منگیتر یہاں صبح سے کام کری اور تم بہت اچھا کیا آ گیا چلو اس کا ہاتھ بٹھا اسی بہانے تم دونوں کی تبھی بات چیت ہوگی سوری شہریہر بھائی میں آئین کا ہاتھ بٹھانے نہیں آیا اچھا تو تم اپنی منگیتر کو دیکھنے کے لیے آئے تھے ارے سو بار دیکھویا تمہاری منگیتر ہے یہی تو وہ ستار ہے جو تمہاری زندگی روشن رکھے یہ لائٹ کیوں نہیں آن ہوئی آدھی تک میں کب سے کہہ رہی ہوں جی میں آدھی آن کرتا ہوں سنتے ہیں نہیں ہوں میری بات جلدی جاؤ یہ بول لیں گے کہ رات میں آن ہی نہیں ہو رہی ہے چل ہی نہیں رہی ہے بڑی بیگم صاحبہ کھا ہے مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے نانو سے؟ جی آپ کھانا اپنے روم میں؟ اب یہ اومد میں ہی ہو رہا کیا کر ہوں میں؟ کیا بولوں گی رات میں سب کو؟ واہ بھائی واہ خوشی کا کیا حالہ بھائی مانگیتر صاحب رکھ سکتی کی بیٹنے نے گئے کیا خیال ہے نبی؟ آج یہ ساری نا پہلو شام میں؟ ہاں ہاں یہ ساری تو آپ پر بہت اچھی لگتی ہے یہی ساری پہنیے گا ہاں تو بس تے ہوا پھر یہ بتائیے کہ آپ کی کپڑے آگیا درزی سے جے جے آج شبہی درزن کپڑے دے گئی ہیں میرے اور اسما کے پسد آئے؟ ہاں ہاں بہت اچھے کپڑے ہیں اللہ آپ کو زندگی دے آپ کتنا ہم لوگوں کا خیال رکھتی ہیں خوش رہے خوش رہے خوش رہے سادت من آؤ سوالیکم اسلام والیکم اسلام آؤ کیا بات ہے؟ بڑی بیگم صاحبہ وہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے اکیلے میں اچھا انا بھی جائیے آپ کچن تک چلی جائیے وہ لوہور والے مہمان بھی آنے والے ہو دیکھ لیجے اچھی طرح سے سب کھانا مانا تیار ہو گیا کیا ہاں بیٹا وہ بیگم صاحبہ ہاں ہاں بولو کیا بات ہے؟ وہ وہ بیگم صاحبہ وہ کچھ بہت ضروری بات آپ سے کرنی ہے میں نے اچھا آؤ میرے ساتھ آ کر بیٹھو مجھے پوری بات دوتا ہوں موسیقی 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 یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کتنی بری بات ہے یہ میں تو میں ایسا بلکل نہیں سمجھتا تھا کسی کی باتیں چھپ چھپ کے سننا جانتی ہو کتنا بڑا گنا ہے؟ ایسا ہاں تمہارا فیان سے اندر گئے اور تم اس خوش فہمی میں ہوگی کہ وہ اندر جا کے گرانی کو تھانکیو کہہ رہا ہوگا مگر ایسی کوئی بات نہیں وہ تو جا کے گرانی کے آگے ہاتھ جڑا ہوگا کہ یہ کیا چڑیل میرے پلے باندھ رہی ہیں بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے وہ تمہاری دوائیوں کا نام پوچھ رہا ہے جو کھا کے تم دور پر رہتی ہو اسکیوز می میں ہوں اچھی کہ اسے امی جان کو تھانکیو کرنا چاہیے اور چھپ چھپ کے باتے سننے کی یادت آپ کو ہے مجھے نہیں ہے آپ ہی سن لی چھے اسکیوز می مجھے ایسی کوئی عادت نہیں ہے ہلو یو واتس اپ اے بھائی سان فنکشن آپ کے باگر کیسے ہوگا آپ کو تو آنا ہوگا اور ٹائم پہ آ جائیے گا ہاں ساری فیملی اوکی اللہ حافظ آسما ایسے کرو میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو اور اممہ کے لون میں لیانا مجھے تم سے ضروری بات کریں اوکی سنج جی پاپ کرنے مجھے خوش میں تو ہو تم کیا بکواس کر رہے ہیں مجھے پیگم صاحبہ میرے دل میں جو بات تھی میں نے آپ کو بالکل صحیح صحیح بتا دی بھائی کیا شکل ہے تمہارے دل میں جو اممہ کو چپک چپک بتا دیا زہر بھرا ہوا ہے اس کے دل میں زہر جو یہ ابھی ابھی اگل کے کھڑا ہوا ہے تم نے جس لڑکے کو بھولا بھالا معصوم شریف سمجھ کر اپنی آسما کے لئے پسند کیا تھا نا آستین کا سامپ نکلا ہے وہ اممہ میں سمجھا نہیں آپ کی بات ارے اس نے آسما سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے کہتا ہے میں ایسی رڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا جس کی ماں اس کو سالوں پہلے رات کے اندھیرے میں یہاں چھوڑ کر چلی گئی ہو اور یہ بھی کہہ رہا ہے اسے لگتا ہے ہماری آسما اس عورت کی ناجائز اولاد ہے اسمہ 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 صاحب جی آپ چاہے تو میری جان لے سکتے ہیں میں اوف تک نہیں کروں گا مجھے چاہے تو زندگی بھر اپنا غلاب بنا سکتے ہیں لیکن اسمہ کی اصلیت جاننے کے بعد میں تو کیا کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا آپ اس کی شادی کسی اور سے کر دیں صاحب جی میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے زندگی پر تانے سنتے رہیں اور میں زندگی پر شرمندہ رہوں گا اسمہ میری بات سنو خدا کے لئے خدا کے لئے بس کر دیں اسمہ میں سعادت اسمہ تفاہو جو یہاں سے اور اپنی منورس شکل آئندہ مجھے مات دکھانا صاحب جی مجھے معاف کر دیں تمازو مجھے 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 لیکن اس کے مازی پر ایک داغ ہے ایک سوالیا نشان ہے وہ کس ماں کی بیٹی ہے یہ تو سب جانتے ہیں لیکن اس کا باپ پہنے کسی کو بھی نہیں معلوم ماں ڈربش تم کیا جاہلو والی باتیں کر رہے ہیں تم یہ سب اتنا کونفیڈنس سے کیسے کہ سکتے ہیں دیکھیں صاحب جی ایسی لڑکی کی اصلیت جاننے کے بعد میں تو اس سے شادی نہیں کر سکتا تم اسمہ سے شادی نہیں کر رہے گا میں خود نہیں چاہوں گا کہ تم جیسی گھٹیا سوچ کا آدمی اسمہ سے شادی کر رہی اس کو رشتوں کی کمی نہیں ہے اس کے لئے ہمیں ایک سے ایک لڑکے کی لائن لگا دیں گے ماف کرنا صاحب جی ہمارا ماشرہ اسی لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھتا میں کیا کوئی بی اس سے شادی نہیں کرے گا hi everybody this is kubra khan as you know the farbaz of junoon is releasing this eedul azaa go grab your tickets right now before it's too late because you're gonna really miss that if you don't watch the movie and you don't wanna do that oh 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 اورے نصیب لے کر تو میں پیدا ہوئی ہوں کالک تو میرے مات پہ لگی ہوئی ہے چھو میری ماں مجھے چھوڑ کے اور میرا ماں اور میں چھوڑ کر جا میری بچے چھوڑ کر جا لے پانی پی لے پانی پی لے پانی پی لے گی تو تو غصہ کم ہو جائے گا میں جانتی ہوں تو غصہ کی وجہ سے رو رہی ہے مجھے نہیں پینا پانی اور اب تو یازدو میرا مکندر ہے اور اب بھی آپ مجھے بتائیں نا آپ تو میری امی سے مینی ہے آپ مجھے بتائیں میری ماں کا کوئی شہر تھا میرا کوئی باپ تھا کہ میری ماں صرف غریب اور مجبور تھی یا وہ چھوڑ کر جا جو اموں میں آرہا ہے بولے چلی جا رہی ہے تیری ماں مجبور تھی وہ کوئی بدکردار نہیں تھی تو پھر یہ سادت کیا کہہ رہا تھا ساری مکماز کیا کر رہا تھا وہ یہ مکماز کر رہا ہے وہ ییسے دوسرے لوگ کرتے ہیں تو دیکھنا اللہ تیرے نصیب کیتنا اچھا کرے گا ارے سادت من سے بھی ہزار درجہ اچھا تجھے لڑکا ملے گا یہ میری دعا ہے تیرے لیے اچھا اممہ بس کر دے نا سادت من کو برا بھلا کہنا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے ہو جائے گا معاملہ حال کسی نے کسی طرح سے ای اگری ویسے بھی گھر پر مہمان آنے والے ایسے غمگین تاثرات کے ساتھ ہمیں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے تم لوگ تو ایسے باتیں کرے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے ایک لڑکی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اب مجھے بتاؤ اسے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتیا ارے وہ بچی میری بیٹیوں کی طرح ہے اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا دکھ نہیں ہو گا کیا مجھے نانو شکر کریں نکال سے پہلے لیسہ ٹھوٹ گیا اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اس چکس کی اس لیے سب کے سامنے آگئی ورنہ سالار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے نالو میں تو ویسے اس رشتے کے خلاف تھا آپ لوگوں نے اس بچاری کے لیے کتنا برا ڈیسیشن لیا تھا تمہیں زیادہ انوالب ہونے کی ضرورت نہیں ہے چکرہ تو بکر ممی وہ بیچاری اتنا ہرٹ ہے شیس کرائنگ وہ روہ جاری ہے کب سے وہ کوئی بچی نہیں ہے وہ ہندل کر لے گی اسے پتا ہے کیا سچ ممی وہ جانتی ہے نہیں جانتی وہ اسے دوسری دسکشن ہے اچھا شیریہ ٹھیک ہے اور اممہ جان ہم نے تو نہیں کیا نا ہے سب کچھ ہو گیا ایک چیز ہو گئی اب کیا کر سکتے ہیں ماما ماما لاہور والے مہمان آگئے ہیں اور ماریا مامی بھی آگئی ہیں چلو بھائی جلدی آؤ وہ لوگ آگئے ہیں چلو کتنے سیلفش ہیں ایک سب لوگ وہ بجاری سمجھتی ہے کہ یہی اس کا پہر ہے یہی لوگ اس کی زندگی ہے یہی سب کچھ ہے اس کا انہی لوگوں کی خاطر اس نے سعادت مند جیسے جاہل آدمی سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی تھی اور یہ لوگ ماشاءاللہ بھائی بہت پیاری دولین ہے ہماری سالار کی آرے آپ لوگ کھڑے کیوں ہے بیچے ہیں اور آمنا سفر کیسا رہا بھائی بہت اچھا ارے بھائی ڈیڑھ گھنٹے کی تو فلائٹ تھی لاہور سے کراچے کی پتہ ہی نہیں چلا کب پہنچ گئے ہاں وہ تو ہے خیر پھر بھی آمنا سفر کی تھکن تو ہو ہی جاتی ہے میرے خیال میں آپ لوگ دھوڑا ریسٹ کر لیں پہلے میرے خیال میں بہت ناراض ہوں تم سے تم کیوں نہیں آئے پھوپو کے پاس لاہور مجھے آنا تھا آنٹی لیکن وہ میں بس نانوں کے پاس رکیا تھا میرے خیال میں تم ہمارے ساتھ ضرور چلو گی اکی شور مجھے آنٹی لیکن اب یہ ٹھیک نہیں ہے میری لیکن پھر بھی سب کہتے ہیں یہ کر لے وہ کر لے آرے بھائی کیا کروں میرے تو اتنے بھی جواب دے گئے ہیں مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا میمانوں کو چاہے دے دی انہ بھی جی سب کو میں نے چاہے دے دی بہو بیگم اب یہ مجھ سے اوپر نیچے آنے جانے والے کام نہیں ہوتے میرے گھٹنے بالکل جواب دے گئے ہیں ارے انہ بھی اسما کو کہہ دیتی ارے یہاں کسی کے مزاج ملے تو بولوں نا کہا بھی ہے میری طبیہ ٹھیک نہیں ہے ایک اتنوں بے درد ہے چلا نہیں جا رہا ابھی مجھے چوکی دار کو جا کے پیسے دینا ہے اسو سامان مگوانا ہے اسما کیا ہو گیا اسما کیا بات ہے اسما دیکھو اسما سادت مندے جو بھی تمہارے ساتھ کیا ہے ساد اس بارے میں علی بکھ سے بات کریں گے لیکن ابھی تمہیں سب کچھ بھول کر سالان کی خوشیوں میں شامل ہونا ہوگا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ درزی نے تمہارے کپڑے بنا کے بھیجے ہیں نا ارے تو جاؤ جا کے فنکشن کے لیے تیار ہو ہاں ایک اور بات کچھ دنوں تک کچھن کے اب کسی کام کو تم ہاتھ نہیں لگاؤ گی تم صرف مہمانوں کا خیال رکھو گی اچھا بلکہ خاص طور پر دلہن گئے تم دلہن کے ساتھ راؤ گے اس کی ہر چیز کا خیال صرف تم نے رکھنا ہے اب تم نے خوب رونک لگانی ہے اور اپنے چہرے سے یہ اداسی ہٹاؤ نہ تم اداس اچھے لگتی ہو نہ روتے گے جی ماما ماما اچھا لگتا ہے نا ماشاءاللہ نظر اینا لگتا ہے میری پیٹھیکم انا تمہیں ماما 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 بارہ ماما 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 وملتی سارے چھوٹے موٹے کام وہ ہی کرے گی اسے سے اس طرح کروا لیتے ہیں مگر وہ ہے کہاں دوپہر کی کھانے پر اس نے چھلک دکھائی اور غائبی ہو گئی وہ وہ آتی ہوگی اس نے مجھے کہا تھا میں آ رہی ہوں چلو میں بھی اپنے کپڑے نکال لیتی ہوں اسے اس طرح کروانے کے لیے اوکے سالار تم یہاں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہو تمہاری ساری چیزیں کمرے پر بھشپا دی ہیں سب تیار ہے نا جی ماما سب پریڈی ہے آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں اوہ گھار اچھا اٹھ جاؤ نا جاؤ نہاؤ دو تیار ہو اچھا جا رہا ہوں ماما بس جا رہا ہوں چہریار کا ہے چہریار ماما وہ کوئی تلے والی چپا لینے کے لیے گئے آپ کو پتا اس پر اس طرح چیزوں کا بہت شوق پیشن پورے کرنے آسنے اچھا جاؤ نا اٹھا آسنے جا رہا ہوں بس جا آرے یار چلو بعد میں دیکھتے ہیں غازی انبیلیویبال تورے صرف دو گھنٹے ویٹ کر ہے you're getting better bro اسما اسما چل نانو سے ملاتو تجھے oh yes i want to meet her تجھے دیکھے خوش ہوگی she loves cartoons bro آنٹی میں ابھی اس طریق کر کے لائی آپ کے کپ کے آنٹی آنٹی نہیں بیگم صاحبہ کہتے ہیں جلدی سے جاؤ کام کر کے آؤ یہ کام والی کچھ زادہ ہی فرینک ہو گئی ہے تم زرہ اپنے زیورات بیگ میں سنبھال کے رکھنا کچھ پتہ نہیں ہوتا ان لوگوں کا شہریار تم تیار نہیں ہوئے ابھی تک مامی اتنا برا تیار ہوئے آپ کو دیکھ کے لگنی گھر میں شادی ہے ابھی جار ہی ہو تیار ہوئے یہ دیکھے نا مامی میرے کیا لے رہی ہے ترسز سو لاؤڈ یہ پہنگے تو میں آپ بلکل کارٹون لگوں گا آکھل ہوگا نا اچھا تو ہے دولے کے بھائی ہو بھی بیٹ میں م enterprises جرے بھی بچ کیen اوچھا تمہر بتا زیور książ büyیدر کینی چیزیں دیکھے چہے تونکہ بچھے تونکہ بچھے اچھا بچھے رلاکس کیا سند surge اچھا اسما اسما aceptتیا已經 تھی naar بچھے ، اس 샵 اجیugs ہمارا بات کیا ہے نا بھی مٹھائی کتوکری ہے بھائی کبھی ہمارے کبھی بھی اسری کرے گا ہم کیا ہو گیا تھوڑی دیر پہلے تو تم بڑی خوش تھی ہاں تو میں اب بھی خوش ہوں کہیں تم اپنے ایکس فیان سے سعادت من کو یاد کر کے تو نہیں اداس ہوگی سنیں میں اب اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی مطلب پہلے تو مجھے پسند کرتی تھی اور اس کا نام بھی تمہیں اچھا لگتا تھا آپ کو آپ کے کپڑے پریس ہو کے پہنچ جائیں گے آپ پلیز جائیے چرا جاؤں گا لیکن ایک بات بتاؤ اب خوش ہو تم تمہاری جان چھٹ گئی اس سعادت من سے میرا مطلب ہے کہ تمہارا اس سے رشتہ ہوتے ہوتے ختم ہو گیا اس بات کی تمہیں خوشی تو ہے نا ہمارے اگر کسی لڑکی کا رشتہ ہو کر ختم ہو جائے یا ہوتے ہوتے ٹوٹ جائے دونوں صورت میں بات رسوائی کی ہے خوشی کی نہیں رسوائی کس کی ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے وہاں امریکہ میں تو میرا بی بی جب چاہے ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں صرف ایک دیل لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا یہاں اگر کوئی مرد کسی عورت کو ایک بار بھی ٹکرا دینا شادی سے پہلے یا شادی کے بار اس زبانے بھر میں سای زندگی کے لیے بیزت ہو کے رہ جاتی ہے اسے کوئی اکچھا نہیں سمجھتا اسے کوئی اپناتا نہیں ہے وہ ہر بات اس کے لیے اور اکالی بٹھ کے رہ جاتی ہے اسمہ تم بھوکی ہو رہی ہو اس طرح کی سوچ بھات گھٹیا لوگوں کی اپتے ہیں اور تم آسو بھی کیوں بہا گیا وہ سٹیوپڈ سرادت بان کی وجہ سے اسمہ میں پوری دنیا گھومی ہے ان ٹرس میک تم ایک بہت اچھی لڑکی ہے جس کی بھی تم سے شادی ہوگی وہ تو بہت لکی ہوگا پریز رو مات اور پریز رو مات کہو کیا کیا تم نے ہم نے ہاتھ جلا لیا یہ سوگلہ سیا ہے ہمارے بھابی کپڑے میں نے پریس کر دی ہے ہمارے بھابی بی بی جی کپڑے پریس کر دی ہے تو آپ چلی سے تیار ہو چاہیے اچھا مجھے یہ بتاؤ یہاں کریب میں کوئی سالون ہے کریب میں تو ہاں ہے لیکن آپ کو تو بڑے وارے پارلٹ سے لڑکی تیار کرنے کے لئے آئے گی نا نکاح کے لئے میں نکاح کے لئے بات نہیں کر رہی ہے میں آج کی بات کر رہی ہوں آج بھی تو پنچن ہے نا آج بھی تو فوٹوگرافی ہونی ہے ہاں میں آپ کو تیار کر دوں تم ہاں ناظرین آمی کو جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے میں ہمیشہ کو تیار کرتی ہوں مجھے بہت اچھے جائے ہیڈ سائر بھی بنانے آتے ہیں نہیں نہیں یہ کپڑے یہاں ہند کر دو اور میں یہ سوٹ کے سے سارے کپڑے نکال کے میں ہوں اور ایسا کرو میرا کپڑے سارا بکھ رہا ہو اس کو سفائی کر دو اس کی مجھے بکھ رہے کپڑے سے ایسے کوپت ہوتی ہے چی تو آپ کے یہاں لے کپڑے یہیں ہائیں کر دوں ہاں 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 موسیقی 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 بی بی کہنا چاہیے تھا میں انہوں نے ماریا وہاں بھی کہ دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نوکرانی ہوں اور مجھ سے ساری سونے کی چیزیں چھپا میں نے تب بھی کچھ نہیں کہا لیکن میں نے کبھی چھوڑی نہیں کی کبھی بھی کہیں بھی کسی کی بھی چیز اس کی انجازت کے بغیر نہیں اٹھائی آپ جانتی ہیں نا امی جان اے میرے پیتھے میں سب جانتی ہوں میں سب جانتی ہوں بس تم پریشان ماں تو امی آپ سب کو بتائیں نا کہ میں نے چھوڑی نہیں کی میں سب کو ایسے چلا چلا کے بول رہی تھی کہ میں چھوڑ ہوں اس گھر کی نوکرانی چھوڑ ہے ارے نہیں بیٹا چھوڑ ایسی باتیں مل سوچو اور مت پریشان میں کہہ رہی ہوں میں تمہارا اپنا گھر ہے بچے اچھے بس بس یوں نہ بن کرو خاموش سپن سے بیٹھوں میرے پاس مجھے بتاؤ ارے مجھے بتاؤ گی تو پتا چلے گا نا تب تو میں ان لوگوں سے بات کروں گی چلو آپ بیٹھو یہاں بیٹھو بتاؤ بچے بتاؤ آخر بات ہوئی گیا تاکہ میں ان لوگوں سے بات تو کر سکوں گا میں بتا تو سکوں گا فکر میں چھ موسیقا وہ سکتا ہے کی کئی غلط فرمی ہو گی ہو چورے کی غلط فرمی میں سب جاؤں گا نا چو میں ہوں سب وہی تو کہتا ہے تم چورا نہیں لیکن سچ تو یہی ہے نا اس گھر کی مناسبہ ہو ابھی برکل معمولی سے کچھ کسی فنکشن میں بھی نہیں جا رہا میں یہی ٹھیک ہو کیے کہہ رہی ہو کسی فنکشن میں نہیں آگے ٹھیک ہے میں جا کے سالار کو بتا دے توں کہ بھائی جس لڑکی کو تم اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہو وہ تو تمہاری خوشی میں خوشی نہیں ہے تمہاری چھاتی سے نا خوش ہے اور وہ کسی فنکشن میں بھی نہیں آنا چاہتی پتہ نہیں بے وکوف کیا سوچے نہیں 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 تو دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا آتا ہے موسیقی ٹائم کیا ہو گیا؟ موسیقی کس کا انتظار ہے تمہیں؟ کسی کا انتظار نہیں ہے ایک بات نوٹ کیا میں نے کیا؟ کافی انوال ہو رہا تم اس لڑکی میں کس لڑکی میں؟ اچھا کونسی لڑکی؟ اسما ٹائم کیا مطلب ہے مجھے بھی اسے لگ رہا ہے یہ سوچھنو پتہ نہیں ابھینا کئی کیوں نہیں ہے دیکھ رہاں چاہاں ہاں ہاں جا مہرے ڈومیوں ٹائم 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 موسیقی موسیقی یہ آسمہ کھا رہے گی موسیقی موسیقی چھوڑی نہ آپا اب اس کا کیوں انتظار ہو رہا ہے چلے بچوں کلے کے سٹیج پر چلتے ہیں اب رسن بھی تو ادا کرنیو آرے نہیں نی ایک منٹ ہے جاؤں نام نا آتی ہوگی میں نے اس کو امامزامن جینے کی بھیج ہے ویسے تم لوگوں نے اسما کو بہت سر چڑھا رکھا ہے موسیقی امیزہ ہاں ہاں بچھلا کہ اسا کرو یہ امامزامن تم جا کے باندو سالار کو بہن ہی کو بانتی ہے بہن ہی کو بانتی ہے بہن ہی کو بانتی ہے کچھ نہیں بہن ہی ہے کلامی الہی ہے حاضر سے بھی ہوگا اسما آؤ بانتی ہے ٹھہرو اسما یہ نیک کام غیروں کے ہاتھ ہونے سے بچگو نہیں ہوتی اممہ جان اور ویسے بھی مو بولے رشتے اصلی رشتے نہیں بن جاتے سلا رلاکھ اس کو اپنی بہن کہتا رہے لیکن یہ سگی بہن تو نہیں ہے نا نہیں مجھے تو میبانی مجھے تو